پاکستان سالسوری کا کے خلاف اپنا میچ ہار کر تقریباً ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا اس کی وجوہات تو ہم نے کل ڈسکس کی تھی ہم نے کل بات کی تھی آپ سے کہ پاکستان گرگر ٹیم کیوں اچھا پرفارم نہیں کر رہی اس کی کیا وجوہات ہیں اور وہ ہم نے زہری بات آپ کو بتایا تھا کہ فٹیگ is an issue and again کیپٹنسی is an issue فٹیگ آپ نے کل دیکھی لی وسیم جونئر جو کہ پورا ٹونمنٹ نہیں کھیلے وہ ایک میچ کھیلے اور ان کو کرامس پار رہے تھے یہ بات تو کافی ایویڈنٹ ہے کہ پاکستان گرگر ٹیم پرپیئر نہیں ہے ورلڈ ایونٹ کھیلنے کی وہ تیار نہیں ہے وہ فیزیکلی تیار نہیں ہے وہ منٹلی تیار نہیں ہے ان کی سٹیٹیجی تیار نہیں ہے تو یہ تو بات بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکی ہے اب پاکستان کے اگر آپ نے واقعہ تن معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ڈسیئنس کس نے لیے اور کیسے لیے اور وہ اب انڈسیئنس کے جو ریزرڈ نکل رہے ہیں وہ اویسلی ٹھیک نہیں ہے اب آگے چلتے ہوئے اگر تو ہم نے یہی رام کا آنی دوبارہ چلانی ہے کہ پاکستان گرگر ٹیم کا کوئی کپتان بنا دیں یوں نومل سا کوئی بندہ لے کے بنا دیں اور یہی قسم کی ایک سٹریٹیجی جو ہے نا وہ چلتی جائے کبھی کہیں پر دو میچ جیت لیا سیریز میں کبھی کہیں ایک میچ جیت لیا اور ایسے ایسے کر کے کسی طریقے سے کام چلاتے جائیں تو تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے پاکستان گرگر ٹیم کو آگے لے کے جانا ہے اس کو ورلڈ لیول پر کمپیٹ کرانا ہے تو آپ کو ایک اگریسیف اپروچ اپنانی پڑے گی اچھا اگریسیف بھی نہ نہ کریں تو چلو کمپیٹیٹیو کر لیں اس کو آپ پوزیٹیو کہلیں جو آپ کو نام پسند آتا ہے اس سے جو نیکس لیول ہے نیکس ٹیپ ہے وہ میربنی کر کے اپنا لیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے کل کا میچ پاکستان نے کم سکور کیا یہ پچ پر آپ زیادہ سکور کر سکتے تھے اس پر بول جب ساویکا کی اننگز آگے بڑھ رہی تھی یعنی پاکستان کی اننگز آگے بڑھ رہی تھی اور وہ بولنگ کر رہے تھے تو لیٹر آورز میں شمسی کو سپن ملنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اس کو فورٹی آورز میں اس کو بولنگ کروا دی تھی کپتان نے تو لگ رہا تھا کہ پاکستان کو اس کا کافی فائدہ ہوگا لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی خاص پین دیکھنے کو ملی نہیں ایون دو اسامہ میر کیمین ایز ایک انکشن ریپلیسمنٹ اور انہوں نے وکرٹ لی شروع میں لیکن ایسا لگ رہا تھا دیکھیں اسامہ میر کو نہیں بلیم دینا چاہیے اس بندے کو اٹھا کے آپ لے آئے ورلڈ کپ میں اور اس پر پریشر ڈال کے اور اس کو ٹف سیچویشنز میں آپ بولنگ کر آ رہے ہیں اس کو بلیم نہیں کیا جا سکتا پاکستان کرکٹ ٹیم میں جب کانفیڈنس نہیں ہوگا جب مائنڈسیٹ پوزیٹیو نہیں ہوگا تو جو پوزیٹیو پلیئر ہیں جو اگریسیو پلیئر ہیں وہ اپنی گیم نہیں کر سکتے جب آپ کا محول ایک گھٹن کا محول ہوگا ایک نیگٹیو اپروچ ہوگی دیفنسیو اپروچ ہوگی تو جو پلیئرز پوزیٹیو اپروچ رکھتے ہیں جو پلیئرز اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو تیز کرکٹ کھیلنی ہے ان کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے بولنگ میں ان کی جو پروچ ہے وہ آؤٹ کرنے کی ہونی چاہیے رادہ دن یوں جس ڈیفینڈنگ ڈیسکور تو پھر جو اچھا پلیئر بھی ہے اس کی گیم بھی نیچے آ جاتی ہے سو انسٹیٹ کہ کسی کا آپ ہنڈر پرسنٹ سے وان فیفٹی پرسنٹ لیں ایکچلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ بھی اس کا سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ پر آ جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی گیم ڈسٹرپ کر دیا اوورال آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ایس نیگٹیو اب پاکستان کے حق میں یہ دنیا بھی بول رہی ہے کہ جی وہ ایک دو امپائرنگ ڈسیئنس جو ہیں وہ غلط ہو گئے میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کو بہانہ بنا کر اور جو بڑے مسئلے ہیں ان پر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسینچلی ہم کیوں ہارے ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہم ہارے ہیں اگر ہم ان کو اڈریس نہیں کریں گے تو پاکستان کرکٹ آگے نہیں بڑے گی اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تو اس عمر میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آگے جو چینجز ہوں گی اگر وہ پوزیٹیو چینجز نہیں ہوتی وہ اگریسیف مائنڈ سیٹ کی طرف نہیں جاتے تو پاکستان کرکٹ اسی طریقے سے چلتی رہے گی یہاں پر میں آپ کو ایک اگزیمپل دینا چاہتا ہوں کہ پندرہ کا ورلڈ کپ انگلنڈ بہت بوری طریقے سے اس نے پرفارم کیا تھا انہوں نے یہ ایک ڈسینن لیا کہ ہم نے اب جو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اس کو ترک کرنا ہے این مورگن آئے این مورگن آز کپٹن آئے انہوں نے ایسے ایسے پلیئرز اپنی ٹیم میں شامل کیے جو کہ بہت اگریسیف تھے یعنی جوفرا آرچر جو ہیں وہ انگلنڈ کے سیٹ اپ ہے جس کے لڑکا جب تک نہیں کھیلتا تب تک وہ ٹیم میں نہیں آسکتا انہوں نے اس کو دیکھا اور وہ جو ٹیم کی سٹریٹیجی تو اس میں فٹ ہوتا تھا تو وہ اس کو بیچ اس پروسس کے بیچ میں سے لے آئے اسی طریقے سے انہوں نے اپنی پھر نائنٹین کے ورلڈ کپ میں اسی طریقے سے انہوں نے اپنی پھر نائنٹین کا ورلڈ کپ جیت لیا سو یو نید تو ہاں کنسسٹنٹ اگریسیو پوزیٹیو سٹریٹیجی ان پلیس جس کا آپ کو پھر جا کر ایونچلی فائدہ ہوتا ہے اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج آپ اگر آزم خان یا سائم ایوب یا اس طرح کے پلیئرز کو لے آتنے ہیں تو وہ دو تین چار سیریز ہار بھی جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان پر انویسٹ نہیں کرنا آپ کو ان لوگوں پر پوزیٹیو پلیئرز پر اگریسیو پلیئرز پر انویسٹ کرنا پڑے گا یہاں پر میں ایک اور بات کر دوں کہ عمران خان کے دور میں جو کرکٹ کا انفرسٹرکچر تھا جو سسٹم لے کر آئے تھے ٹومیسٹک کا کہ چھے ٹیمز ہوں گی جو آپ کے فور ڈیز کے میچز ہوتے ہیں اس میں فرس کلاس کے میچز ہوتے ہیں اس میں سرٹن قسم کے رولز بھی ہیں وہ رولز اگریسیو کرکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں تو اس سسٹم کا بہت فائدہ تھا اس پر میں ڈیپت میں کسی اور دن بات کر لوں گا لیکن اس سسٹم کا فائدہ تھا اب پلیئرز اس سسٹم سے جو نکلے ہوئے ہیں وہ اگریسیو پلیئرز ہیں وہ چاہے ابراہر از ا سپینر ہو محمد حارس از ا بیٹسمن ہو کوئی بھی پلیئر اس سسٹم سے آیا ہے وہ جب ورل لیول پر آتا ہے یعنی انٹرنیشنل لیول پر آتا ہے تو اس کی مچورٹی نظر آتی ہے اینیوی اس بات کو سمیٹتے ہوئے یہ ہمیں اپنے بورڈ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ پوزیٹیو چینجز کریں ہمیں جو پاکستانی جس قسم کی کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں جو ہمارے پلیئرز کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں ہمارے فاس بولر جو اگریشن رکھتے ہیں ہمیں وہ چاہیے of course وہ ایک کیلکولیٹڈ اگریشن ہوتا ہے اس کے لیے ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے تو جو بھی آپ مینجمنٹ رکھیں کوچ رکھیں ڈائریکٹر رکھیں they should have a plan and that team should work to make sure کہ وہ اس plan کو execute کریں فیلڈ میں آج کے لیے اتنا ہی خدافز